امریکہ شروع کیا کہ آئندہ ہمیں امریکہ کی فوجی امداد کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یا متبادل دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا انیس سو پچپن میں امریکہ نے بغداد پکٹ کے نام سے مشرق بستہ میں روس کے خلاف مہازارائی کا ڈول ڈالا تو دنیا عرب میں اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا ایران اور ترکی پہلے ہی اپنے اپنے طور پر امریکہ کے سامنے زانوے عدب تہ کر کے بیٹھے تھے اس لیے بغداد پکٹ میں ان کی شمولیت کوئی حیران کن بات نہ تھی عراق میں وزیراعظم نوری السعید اور ان کے ہم خیال ٹولے صدر ناصر کی اندھہ دھند دشمنی میں حواس باختہ ہو کر امریکن ترغیبات کی بنسی میں ایک کینچوے کی طرح لٹکا ہوا تھا اور بغداد پکٹ کی میزبانی کا شرف حاصل کر کے عرب دنیا میں انتشار اور نفاق کا بیج بو رہا تھا اسی وقت پاکستان کو ایسی کوئی خاص مجبوری لاحق نہیں تھی کہ وہ دنیا عرب کی ناراضی مول لے کر خامخا اس پکٹ میں شامل ہوتا یوں بھی اس معاہدے کے ساتھ پاکستان کا کوئی فوری مفاد وابستہ نہ تھا کیونکہ ہمارے عبدی دشمن نمبر ایک یعنی بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کی صورت میں یہ معاہدہ ہمارے دفاع کی کوئی ذمہ داری خبول نہ کرتا تھا تاہم بری فوج کے کمانڈر انچیف کے دباؤ میں آ کر حکومت پاکستان بغیر سوچے سمجھے اس پکٹ میں شامل ہو گئی عراق میں انقلاب کے بعد بغداد تو اس پکٹ سے خارج ہو گیا اور یہی معاہدہ سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا لبادہ اوڑ کر انقرہ منتقل ہو گیا اس نئی حیت میں بھی ہم بدستور اس پکٹ کے ساتھ چپ کے رہے اس عمل میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کا اندازہ صرف ایڈ ٹریڈ توپ و تفنگ اور گولہ بارود کے گوشواروں سے نہیں لگایا جا سکتا اس کا اصلی جائزہ لینا تو اس وقت ممکن ہوگا جب آزادی اقوام کے آئینے میں وطن عزیز کے واقعات و شواہد تاریخ کی چھلنی سے گزر کر اپنے صحیح پس منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں گے فی الحال صرف یہی کہنا کافی ہوگا کہ بغداد پیکٹ اور سینٹو میں پاکستان کی شمولیت نے مسئلہ کشمیر کو زبردست دھجگہ پہنچایا اس معاہدے میں شمولیت سے پہلے جب کبھی یہ تنازہ یو اینو میں پیش ہوتا تھا تو اس پر روس کا رویہ غیر جانب دارانہ رہا کرتا تھا اور سیکیورٹی کاؤنسل میں رائے شماری کے داران روسی نمائندہ کسی جانب بھی ووٹ ڈالنے سے اجتناب برتتا تھا لیکن اس پیکٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسئلہ کشمیر پر اپنا رویہ مکمل طور پر بدل لیا اور وہ اس موقف پر اڑ گیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہاں پر اب کسی قسم کا استصوابے رائے کروانا ضروری ہے اور نہ ہی ممکن ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی روس نے اس معاملے میں پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کرنا شروع کر دیا سینٹو کی طرح سیٹو بھی ایک دوسرا فاجی معاہدہ تھا جو خامخہ مفت میں ہمارے سر بڑا عرصہ مڑا رہا سیٹو یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آگنائزیشن بھی امریکہ کی رہنمائی میں مغربی مفاد پرستی کا ایک حربہ تھا جو جنوب مشرقی ایشیا میں چین کی ناکبندی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس میں ہماری شمولیت بھی نہ پاکستان کے لیے ضروری تھی نہ سود مند اس زمانے میں یہ افوا بھی گرم تھی کہ ستمبر انیس سو چون میں جب اس معاہدے پر غرخوز کے لیے متعلقہ ممالک کی کانفرنس منیلہ میں منقد ہوئی تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ چادری زفراللہ خان کو محض اوبزرور کے طور پر بھیجا گیا تھا حکومت پاکستان نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی تھی کہ وہ اس معاہدے میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں لیکن کسی وجہ سے چادری زفراللہ خان نے خود اپنی ثواب دید پر اس معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور اس طرح کہ کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکہ نے فل پاور کے بغیر ان کے دستخط قبول بھی کر لیے اگر یہ افوا واقعی صحیح ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بجار پاکستان کو زبردستی ایک ناپسندیدہ اور غیر نافع بین الاقوامی معاہدے میں ٹھونس دیا گیا تھا میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وزارت خارجہ اور کابینہ کے ریکارڈ دیکھ کر اس افوا کی تستیق یا تقدید کر سکوں جو ہر دور میں ایک نیا رنگ لے کر زبان زدہ خاص و عام ہوتی رہتی ہے انہوں نے بخوشی اجازت دے دی لیکن وزارت خارجہ اور کیبنٹ سیکیٹریٹ والوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا یہ اطلاع صدر مملکت نے کسی سرکاری حوالے کے لیے طلب فرمائی ہے یا میں یہ تفتیش صرف اپنی ذاتی حیثیت سے کر رہا ہوں میں نے سچ سچ تسلیم کر لیا کہ یہ اطلاع صدر ایوب نے کسی سرکاری غرض کے لیے طلب نہیں کی اس پر ان دونوں دفاتر کے بابو صفت افسر دفتری معاملات کو سیغہ راز میں رکھنے والے بیمانی اور فرسودہ قواعد و زوابط کی آڑ میں چپ ساد کر بیٹھ گئے آزاد دنیا کے محذب ممالک میں خفیہ سے خفیہ راز ہائے سربستہ کو بھی کم و بیش تیس برس گزرنے کے بعد برسر عام فاش کر دیا جاتا ہے تاکہ قومی تاریخ کی تدوین اور تصدیق کے تقاضے ہر زمانے میں با انوان شائستہ پورے ہوتے رہیں سیٹو میں ہماری شمولیت کو اب کوئی تیس برس ہوا چاہتے ہیں امید رکھنی چاہیے کہ اب حکومت پاکستان اس موضوع پر متعلقہ قاغذات اور دستاویزات منظر عام پر لانے میں پسو پیش نہ کرے گی تاکہ تاریخ کے طالب علم ان سے کھلے بندوں استفادہ کر سکے اور اس سلسلے میں اگر کسی غلط افوہ نے وقتاً فوقتاً سر اٹھایا ہے تو اس کا مناسب صد باب ہو سکے جب ہم نے بغداد پکٹ یعنی سینٹو اور سیٹو میں شمولیت اختیار کی تو ہمارے خلاف بھارت میں بھی شدید واویلہ مچایا گیا پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ الزام لگایا کہ ان معاہدوں میں شامل ہو کر ہم سپر پاورز کی باہمی سرد جنگ کو پاک بھارت برے صغیر کی حدود میں کھینچ لائے ہیں اس میں کلام نہیں کہ امریکی ڈالروں کی چمک دمک سے تو ہماری آنکھیں روزے اول سے ہی خیرہ ہو رہی تھی لیکن خود امریکیوں کی نگاہ میں پاکستان کی حقیقی قدر و قیمت کیا تھی اس کا اندازہ تاریخی واقعات اور شواہد کی روشنی میں ہی لگایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں دو باتوں کو ہرگز فراموش نہ کرنا شاہی ہے ایک تو یہ کہ امریکہ ایک نہایت عظیم سپر پاور ہے اس کی طاقت عظمت اور خوشحالی کا انحصار نہ پاکستان کے وجود پر ہے اور نہ ہی پاکستان کی خیرسگالی اور خوشنودی پر پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دلچسپی دوستی اور گرمجوشی وقتاً فوقتاً صرف اسی حد تک قائم ہو سکتی ہے جس حد تک کہ ہم آلی بسات سیاست پر شطرنج کے مہرے کی طرح اس کے لیے کارامت ثابت ہوتے رہیں گے ہماری اسی افادیت کے اتار چڑھاؤ پر ہمیں کبھی امریکی فاجی یا معاشی امداد ملنے لگتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے یا کبھی اس میں ترمیم اور تجدید یا تخفیف و تعویل ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ امریکہ نیڈ کا کوئی پیمانہ قابل عمل نہیں اور قابل اعتبار نہیں کیونکہ لیندین کے اس کاروبار میں کسی اصول خلوص یا مروت کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں ہے دوسری بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ ہر امریکی حکومت میں عموماً یہودیوں کا انصر کافی حد تک غالب رہتا ہے اسلام کے حوالے سے یہودی پاکستان کے عزلی اور عبدی دشمن ہیں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علاوہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا کبھی قبول یا گوارہ نہ کریں گے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے جنرل ایوب خان نے امریکی فاجی ہیڈکوارٹر کے ساتھ جو پینگیں مڑھائیں تھیں ان کا ایک منطقی نتیجہ یہ برامد ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک فاجی معاہدہ تیہ کرنے کی گفتو شنید شروع ہو گئی اسی زمانے میں پاکستان کے وزیراعظم محمد علی بھوگرا نے کافی دور دھوپ کے بعد ترہ ترہ کے ہاتھ پاؤں مار کر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرنے کے لیے دہلی میں ایک ملاقات کا راستہ ہمبار کیا اس ملاقات کے بعد اگست انیس سو ترپن میں دونوں وزیرائے آزم نے ایک مشترکہ اعلان جاری کیا جس میں واشگاف طور پر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا گیا تھا کہ تنازع کشمیر ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے گا اور کشمیری عوام کی خواہشات ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استفساب رائے کے ذریعے معلوم کی جائے گی ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آٹھ ماہ کے اندر اندر ایک پیبسائٹ ایڈمنیسٹریٹر بھی تائنات کر دیا جائے گا لیکن جو ہی پنڈت جواہر لال نہرو کے کان میں یہ بھنک پڑی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ تیہ ہو رہا ہے وہ فاراں قلبازی کھا کر اپنے اس اعلان اور فیصلے سے بے ہجابہ نہ مکرکائے انہوں نے انتہائی سخت اور تند لہجے میں وزیر آزم محمد علی بوگرہ کو لکھا کہ اگر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کوئی فاجی معاہدہ تیہ کیا تو پاک بھارت تعلقات پر نہایت مزر اور ناخوشگوار اثر پڑے گا اور تنازع کشمیر کے مطالق پچھلے تمام فیصلے اور سمجھوتے کل ادم تصور کیا جائیں گے ہندوستان کی اس بیجا غوغہ آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدے پر جو میوچل ڈیفنس اسسٹنٹ اگریمنٹ کے نام سے موصوم تھا مئی انیس سو چون میں دستخط ہو گئے پاکستان ایشیا کا واحد ملک تھا جو بھارت کی شدید ناراضی مول لے کر اور کشمیر میں استصواب رائے کے متفقہ فیصلے سے ہاتھ دھو کر امریکہ کے ساتھ فاجی معاہدے میں منسلک ہوا تھا روس کی ناراضی مول لے کر اور مسئلہ کشمیر میں روس کی شدید مخالفانہ روش اختیار کرنے کے باوجود بغداد پکٹ اور وینٹو کا رکن بنا اور چین کی ناراضی کا خطرہ مول لے کر سیٹو کی رکنیت اختیار کی یہ وہ زمانہ تھا جب ہندی چینی بھائی بھائی کا نارہ ہندوستان کے طول و عرص میں اپنے پورے اروج پر گونج رہا تھا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی آجزانہ وفاداری اور فدویانہ اطاعت شعاری کو جس خلوص نیازمندی اور پابندی سے نبھایا وہ ہماری مجبوری یا معذوری یا کتا اندیشی تھی لیکن جواباً امریکہ نے وقتاً فوقتاً ہمیں جس سلوک سے نوازا اسے بیان کرنے کے لیے ایک سپر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہوں تو ہوں عام انسانیت کا نساب اخلاق ان الفاظ سے قطعی کورا ہے پانچ برس بعد انیس سو انسٹھ میں پاکستان اور امریکہ کے مابین ایک باہمی تعاون کا معاہدہ تیہ پایا اس کی ایک سیمشق یہ تھی کہ اگر پاکستان پر کوئی جارہانہ حملہ ہوا تو امریکہ اس کی مدد پر آئے گا اس معاہدے کی خبر پاتے ہی بھارت نے امریکہ کو ایسا آڑے ہاتھوں لیا کہ بہت جلد پندیت نہرو نے لوگ صبح میں ڈنکے کی چوڑ پیئے اعلان کیا کہ امریکہ حکومت نے انہیں یقین دہانی دلا کر زمانت دی ہے کہ اس معاہدے کا اطلاق ہندوستان پر نہیں ہوگا دوسرے الفاظ میں بھارت کو کھلی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بار چاہے پاکستان پر حملہ آور ہوتا رہے امریکہ اپنے حلیف پاکستان کی ہرگز کوئی مدد نہیں کرے گا درحقیقت ہوتا بھی یوں ہی رہا ہے اسی زمانے میں کسی غیر ملکی صحافی نے صدر ایوب سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بھارت کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کر سکیں گے جو کسی معاہدے کے تحت امریکہ سے حاصل کیا گیا صدر ایوب نے سیدھا دو ٹوک یہ جواب دیا کہ فاجی اسلحہ جنگ کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے کچھی روئی یا کوٹن بول میں لپیٹ کر نہیں رکھا جاتا اس پر امریکی سفارت خانہ بڑا برہم ہوا تھا بلکہ ایک پارٹی میں کسی امریکن سفارت خانہ نے تندی اور تلخی سے یہ بھپتی اڑائی تھی کہ ہم نے صدر ایوب کی یہ بات سنی ہی نہیں کیونکہ اس وقت ہم اپنے کانوں میں کچھی روئی ٹھون سے بیٹھے تھے صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب نے جولائی 1961 میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا اسی دورے میں ہمارے صدر کی تقاریر اور گفت و شنید کے موضوعات متعین کرنے کے لیے مختلف وزارتوں سے تجاویز طلب کی گئیں ان تجاویز پر غار کرنے کے لیے متعلقہ وزیروں کی ایک میٹنگ بھی منقض ہوئی اس میٹنگ کی کارروائی دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا کیونکہ ان سب تجاویز کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ صدر ایوب اپنے دونوں ہاتھوں میں کشکولے گدائی اٹھائے امریکہ جائیں اور منت سماجت، خوش آمد اور چاپلوسی کی باتیں کر کے امریکیوں کی خودبسندی کو تقویت دیں اور اپنی جھولی میں امریکی امداد کی رقم بڑھوا کر ایوب کے موں میں بھی پانی بھرایا اور وہ غلامانہ ذہنیت کی ان تجاویز پر نہایت خوشدلی سے اسبات میں سر ہلاتے رہے یہ میٹنگ ختم ہوئی تو وزارت خارجہ کے سیکیٹری ایس کے دہلوی اور سیکیٹری اطلاعات نظیر احمد میرے کمرے میں آئے وہ دونوں بھی اس میٹنگ کے رنگ ڈھنگ پر سخت برہم تھے ان کا وسی تجربہ قابلیت اور جذبہ حب الوطنی اس قدر جوش میں آیا ہوا تھا کہ ان کا اسرار تھا کہ اگر صدر ایوب اس طرح کاسا گدائی ہاتھ میں لے کر امریکہ گئے تو وہ اپنے اپنے عہدوں سے سبک دوش ہونے کے لیے تیار ہیں اس رات ہم تینوں میرے گھر میں ساری شب بیٹھے رہے اور ہم نے صدر کے دورہ امریکہ کے لیے ایک نیا بریف تفصیل سے تیار کر لیا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ صدر کو ایک آزاد مملکت کے باوقار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کو حسن تدبیر اور بے باقی سے امریکی عوام حکومت اور کانگریس کے سامنے بیان کرنا چاہیے جہاں تک امریکی امداد کا تعلق ہے وہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ امریکہ کے اپنے مفاد کے پیمانے سے ناپ کر دی جاتی ہے امریکہ کے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے وطن عزیز کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو اور بین الاقوامی سطح پر ہماری عزت نفس بڑھے چونکہ اس زمانے میں میں صدر عیوب کے سیکیٹری کے طور پر متعین تھا اس لیے میری ڈیوٹی لگی کہ یہ نوٹ میں خود جناب صدر کی خدمت میں پیش کروں اس پر دستخط ہم تینوں نے کیے تھے صبح صویرے دفتر پہنچ کر میں نے یہ نوٹ صدر عیوب کے پاس بھیج دیا کچھ عرصے کے بعد میرے انٹر کوم کا بلگ ٹم ٹم آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ صدر صاحب خود ٹیلیفون پر ہیں میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ غضبناک لہجے میں گرج برس رہے تھے ان کے الفاظ یہ تھے میں نے یہ لغو باتیں پڑھ لی ہیں تم لوگ اس خیال میں ہو جیسے میں امریکہ صرف مکعی کھیلیں اور آئس ٹیم کھانے جا رہا ہوں نہیں جناب نہیں میں ملک کے لیے کوئی بہتری کرنے کی کوشش میں ہوں آخر تم لوگوں کو یہ جسارت کیسے ہوئی کہ میرے وزیروں کے متفقہ فیصلوں کو رد کرنے کا سوچو نہیں جناب اس طرح کام نہیں چل سکتا اتنا کہہ کر صدر ایوب نے دھماکے کے ساتھ اپنا ریسیور ٹیلیفون پر دے مارا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہ ملا میں نے فارن فان کر کے دہلوی صاحب اور نظیر احمد صاحب کو اس صورتحال کی خبر دی دہلوی صاحب تو کسی قدر پریشان ہوئے لیکن نظیر احمد نے زور کا قہخہ لگایا اور کہا تم فائرنگ لائن میں بیٹھے ہو اب بھکتو لیکن خبردار ڈرنا مت بس ڈٹے رہو اسی روز دن کے ڈیڑھ بجے کے قریب صدر ایوب اپنے دفتر سے اٹھے ان کا معمول تھا کہ برامدے سے گزرتے ہوئے وہ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے لمحہ دو لمحہ رکھ کر سلام دعا کر لیا کرتے تھے اور اگر ان کے ذہن میں یا میرے پاس کوئی ضروری کام ہوتا تو اس کے متعلق چند باتیں بھی کر لیتے تھے لیکن آج وہ اس قدر تاؤ میں تھے کہ میری کھڑکی کی جانب آنکھ تک نہ اٹھائی اور ناکھ کی سیدھ میں آگے بڑھ گئے دوسری صبح اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے بھی انہوں نے یہی رویہ روا رکھا اور دوپہر کے وقت بھی ایسا ہی کیا ان دو دنوں کے دوران انہوں نے میرے ساتھ نہ کوئی بات کی اور نہ ٹیلیفون کیا ان کے اس برطاؤ نے میرے دل پر بھی کسی قدر آزردگی پیدا کی قومی سطح کے کسی اہم سرکاری معاملے پر اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرنا ہمارا فرض تھا اسے مان لینا یا رد کر دینا صدر مملکت کا اپنا اختیار تھا اگر ہمارے فرض کی ادائیگی ان کو اس قدر گران گزری تھی تو وہ ہم تینوں کو ہمارے عہدوں سے تبدیل کر سکتے تھے یا بیق جنبش قلم ہمیں ریٹائر یا موقوف بھی کر سکتے تھے لیکن بگڑے ہوئے بچے یا بدمزاج ساس کی طرح اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر روٹ بیٹھنا ان کی شایان کے شان نہ تھا ان کے اس طرز عمل کے جواب میں تیسرے دن میں نے بھی ایک ایسی ہی تفلانہ حرکت کی میں نے برامدے کی طرف کھلنے والی کھڑکی اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا لی غالباً میری اس حرکت پر ان کی رگے ذرافت پڑک اٹھی اور چاتھی صبح وہ اپنے دفتر جانے کی بجائے میرے کمرے میں آ گئے اندر آ کر انہوں نے نیم سنجیدگی سے کہا تازہ ہوا صحت کے لیے مفید ہے کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھنا چاہیے پھر وہ اپنے پرانے معمول کے مطابق میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر مجھے بتایا کہ کافی سوچ بچار کے بعد امریکہ کے دورے کے مطالق اب وہ ہمارے ہم خیال ہو گئے ہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان موضوعات اور نکات کا جائزہ لیا جو انہیں امریکہ میں جا کر اٹھانے چاہیے امریکی کانگریس کے سامنے اپنی تقریر کا انہیں خاص خیال تھا وہاں پر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فلبدی خطاب کرنا چاہتے تھے اس سلسلے میں انہوں نے مجھے چند مختصر سے نوٹ تیار کرنے کی ہدایات دی آخر میں انہوں نے حکم دیا کہ ان کا دورہ شروع ہونے سے چند روز قبل میں دہلوی صاحب اور نظیر احمد صاحب کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ جاؤں اور ہم لوگ اپنے صفیر مسٹر عزیز احمد کے ساتھ ملجل کر اس دورے کے نئے رخ کو بانوانے شائستہ نبھانے کی کوشش کریں صدر ایوب کا دورہ شروع ہونے سے چار پانچ روز قبل ہم تینوں واشنگٹن پہنچ گئے وہاں پر مسٹر عزیز احمد نے ہمیں بتایا کہ پریزیڈنٹ کینیڈی بزاتے خود تو نہایت ذہین روشن خیال اور حقیقت شناس انسان ہیں لیکن ہاورڈ یونیورسٹی کے دانشوروں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی جانب زیادہ مائل ہیں اسی لیے صدر ایوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا واشنگٹن میں صدر ایوب کی آمد سے چند منٹ پہلے پریزیڈنٹ کینیڈی بھی صدارتی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہوائی اڈے پر آ گئے مسٹر عزیز احمد نے ان کے ساتھ ہم تینوں کا تعارف کرایا تو وہ مسکرائے اور بولے میں مان گیا صدر ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈر بھی ہیں انہوں نے اپنے وفد کا ہراول دستہ تو پہلے ہی سے یہاں بھیج رکھا ہے صدر کینیڈی اور مسٹر عزیز احمد نے جو سوٹ زیوے تن کیا ہوئے تھے وہ ایک ہی جیسے کپڑے سے بنے ہوئے تھے جو ہی مسٹر کینیڈی کے مشاہدے میں یہ بات آئی انہوں نے فوراں کہا مسٹر ایمبیسیڈر کیا یہ نیک فال نہیں کہ ہم دونوں نے ایک ہی سا لباس پہنا ہوا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات میں بھی ایسی ہی ہم خیالی قائم رہے گی صدر کینیڈی جوانی رانائی خوشگفتاری اور ذہانت کا سیماب صفت پہ کر تھے کبھی کبھی ان کا انداز ایک ایسے الہر نوجوان کے ساتھ مشابہت کانے لگتا جو ابھی ابھی اپنے کالج کی کلاس میں کسی قسم کی شرارت کر کے بھاگا ہو ان کی نیلی نیلی آنکھوں میں بلا کی تیزی اور گہرائی تھی وزیروں مشیروں اور سفیروں کے حجوم کے درمیان بھی وہ یوں نظر آتے تھے جیسے اکیلے اور تنہا ہوں صدر ایوب کے ساتھ دوبارہ امریکہ کے دوروں میں مجھے صدر کینیڈی کو کافی بار کافی نزدیک سے دیکھنے کا موقع میسر آیا ہر بار مجھے یہی احساس ہوا کہ ان کی دل نواز مسکراہت اور چلبلاہت کے پردے میں ایک بے نام سا حزن و ملال بھی پوشیدہ ہے صدر ایوب نے اپنے پہلے دورہ امریکہ کو نہایت خوش اسلوبی خودداری اور خودعتمادی کے ساتھ میں بھایا مسٹر اور میسرز کینیڈی نے بھی دل کھول کر ان کی خاطر و مدارت کی مذاکرات بھی اچھے رہے اس زمانے میں یہ افوہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت میوچل سیکیورٹی ایکٹ میں ایسی طرح میم لا رہی ہے جس سے غیر جانبدار ممالک کو بھی معاشی اور فاجی امداد فراہم کرنا ممکن ہو جائے گا صدر ایوب نے کہا کہ اگرچہ بھارت روس سے بازابطہ ہر قسم کی فاجی اور معاشی امداد حاصل کرتا رہا ہے لیکن امریکہ کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک غیر جانبدار ملک ہی رہا ہے اب اگر قانون میں مجوودہ ترمیم کے بعد بھارت بھی امریکن فوجی امداد کا قانونی طور پر حق دار بن گیا تو پاکستان جیسا آپ کا پرانا دوست کہاں جائے گا صدر کینیڈی نے دو ٹوک الفاظ میں برملا یہ یقین دلایا کہ امریکہ بلا شبہ پاکستان کی دوستی کی قدر کرتا ہے صدر ایوب خاطر جمع رکھیں کہ ہندوستان کو کسی قسم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے پہلے امریکہ پاکستان کو اعتماد میں لے کر اس سے ضرور مشورہ کرے گا لیکن حیف صد حیف کہ صدر کینیڈی اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر سکے جو ہی بھارت اور چین کے درمیان سرحدی جھڑپ رونما ہوئی امریکہ کی بلنی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا چینی فوج سے بری طرح شکست کھا کر بھارتی فوج سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگی تو امریکہ نے بھی فوراں اپنی خیرسگالی کا ڈول ڈالا اور پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر برطانیہ کے ساتھ مل کر ہندوستان کو بے درعغ ہر قسم کی فوجی امداد دینا شروع کر ڈالی واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کے احتجاج پر کسی نے کان تک نہ دھرے سب لوگ یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ ہندوستان کو جو اسلحہ دیا جا رہا ہے وہ صرف چین کے خلاف استعمال ہوگا پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں ہم بھارت کے اصلی عزائم سے خوب واقف تھے ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ دشمن کی ترجیحات میں بھارت کے نزدیک اس کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے چین نہیں اس لیے جلدی یا بدیر یہ اسلحہ پاکستان کے ہی خلاف استعمال ہوگا جیسا کہ حقیقت میں ہوا پہلے انیس سو پینسٹھ میں بعد ازا انیس سو اکتر میں روز اول ہی سے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی وفاداری اور تابداری نبھانے میں کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کیا ہمارے پہلے وزیراعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے روس کا دعوت نامہ پسے پشت ڈال کر امریکہ کا دورہ خبول کر لیا گورنر جنرل غلام محمد اور صدر سکندر مرزا کے زمانے میں امریکی مشیر ہمارے کاروبار حکومت پر ٹڈی دل کی طرح چھائے رہے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے صدر ایوب نے ہماری افواج کو اس طرز پر منظم اور مسلح کیا کہ ہماری دفاعی شہرگ ہمیشہ کے لیے امریکہ کی مٹھی میں دب کر رہ گئی روس اور عرب ممالک کی ناراضی مول لے کر ہم بغداد پیکٹ اور سینٹو کے رکن بنے تاکہ امریکہ کی خوشنودی ہمارے شامل حال رہے سیٹو میں شامل ہو کر ہم نے چین کی ناکہ بندی میں حصہ لیا تاکہ امریکہ کی خیر سگالی ہمارے ساتھ قائم و دائم رہے لیکن ہماری جانب سے یہ صرف یک طرفہ ٹرافک تھی دوسری جانب سے ہمیں گھر کی مرغی ڈال برابر سمجھ کر حسب ضرورت پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑا بہت دانہ دنکہ ڈال دیا جاتا تھا ورنہ امریکہ کی اصلی کوشش اور خواہش ہندوستان کو رام کرنے کی تھی جو روس کی گود میں بیٹھ کر امریکہ کو ٹھینگا بھی دکھاتا تھا اور اپنی نام نہاد غیر جانبداری کا گھونگٹ نکال کر 1951 میں ایک میوچل ڈیفنس اسسٹنٹ اگریمنٹ کے تحت چپکے چپکے امریکن فاجی امداد بھی مسلسل حاصل کر رہا تھا یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی امریکہ کے چند اناثر نے اس کی مخالفت پر کمر باندھ لی تھی بٹوارہ تو ہندوستان کا ہوا تھا لیکن اس کا چرکہ امریکہ کے کچھ یہودی اور یہودی نواز طبقوں نے بری طرح محسوس کیا تھا 1950 کی بات ہے کہ دھاکہ میں ایک امریکن کاروباری فرم کا ایک نمائندہ کچھ عرصے سے مقیم تھا بظاہر اس کا نام مسٹر کروک تھا لیکن باطن میں بھی وہ اس میں بمسمہ ثابت ہوا کیونکہ رفتہ رفتہ یہ راز کھلا کہ وہ مشرقی پاکستان میں الہدگی کا بیج بونے میں ہماتن مصروف تھا پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس کی کارروائیوں کا علم ہوتے ہی حکومت نے اسے بلا تاخیر ناپسندیدہ شخص قرار دے کر ملک سے نکال باہر کیا چند قابل قدر مستثنیات کو چھوڑ کر پاکستان میں وقتاں فوقتاں متعین ہونے والے امریکن سفیر اور سفارتکار بھی بعض اوقات ایک مشہور کتاب دہ اگلی امریکن کے چلتے پھرتے کردار نظر آتے تھے ایک سفیر صاحب ایسے تھے جو صدر مملکت کے ساتھ اپنی ملاقات کا وقت پہلے سے مقرر کروانا اپنی حد تک عزت تصور فرماتے تھے ان کا جب جی چاہتا وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اچانک ایوانِ صدارت میں وارد ہو جاتے اور جنابِ صدر ہزار کام چھوڑ کر انہیں خوش آمدید کہنے پر مجبور تھے ایک بار کراچی کے ایوانِ صدر میں رات کے وقت کوئی لمبی جوڑی تقریب منقبت ہو رہی تھی گرمی کا موسم تھا ڈینر کے بعد باہر لون میں صدر کے باڈی گارڈ کا بینڈ اپنے جاہر دکھانے لگا مہمان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے ایک ایسا ہی گروپ چند امریکی سفارتکاروں اور عالمی بینک کے کارکنوں پر مشتمل شرابِ ناب سے شغل فرما رہا تھا دو تین پاکستانی افسر بھی ان کی خاطر توازوں میں لگے ہوئے تھے شامتِ عامال سے ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ اردو زبان میں چند فقریں بول بیٹھا اس پر ایک امریکی سفارت کا پارا چڑ گیا اور اس نے دونوں کو چیخ کر ڈانٹا شٹ اپ نو اڈو ہیر یعنی بکواس بند کرو یہاں اردو نہیں چلے گی اس کے علاوہ وہ بلند آواز میں پاکستانیوں کے مجلسی آداب اور رسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گئے بیج بچاؤ کرنے کے لیے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے ڈانٹ کر مجھے بھی ایک طرف دکھیل دیا اس کی اس بدتمیزی پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کے چند فقروں نے اس نازک بدن کے کس مقام پر شدید ضرب لگائی ہے کہ وہ خامخہ اس قدر بل بلا رہا ہے یہ سن کر ایک اور امریکی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا نام غالباً مسٹر بیل تھا اور وہ کسی مالیاتی یا معاشیاتی ادارے کے ساتھ بابستہ تھا اس نے نہایت دھیمے انداز سے کہا اس کی وجہ میں سمجھاتا ہوں اردو نہ کوئی مجلسی زبان ہے اور نہ ہی تمدنی زبان ہے اس زبان میں پبلک کے لیے اپنا کوئی لفظ نہیں کیونکہ آپ لوگ پبلک کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے اس زبان میں پبلک سرونٹ کے لیے افسر کے علاوہ اپنی کوئی اسطلاح نہیں کیونکہ یہاں پر پبلک سروس کا تصور سرے سے مفقود ہے وہ کچھ دیر اسی طرح بے تکان بولتا رہا اس کے امریکی ساتھی تو خیر اسے داد دے ہی رہے تھے لیکن ہماری نوکر شاہی کے چند کل پرزے بھی موقع واردات پر آن پہنچے اور بڑی خوشدلی سے اسبات میں سر ہلانے لگے صدر ایوب کے اقتدار کے آخری چند برسوں میں یہاں پر امریکہ کے جو سفیر متعین تھے ان کا اسم گرامی مسٹر بی ایچ آل ہرڈ تھا یہ صاحب نسلن یہودی تھے اور کسبن کوکاکولا بنانے والی کمپنی کے غالباً وائس پریزیڈنٹ تھے وہ وضا قطع میں بے ڈول چال ڈھال میں بے ہنگم اخلاق و آداب میں اکھڑ اور سفارتی رکھ رکھاؤ اور شائستگی سے بڑی حد تک بینیاز تھے ایک روز راولپنڈی کے انٹر کانٹینینٹل ہوتل میں کوئی استقبالیا تھا وہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ برامدے میں کھڑے اپنی اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے مسٹر آل ہرڈ کی گاڑی پہلے آ گئی انہوں نے اسرار کر کے اسلام آباد جانے کے لیے مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا جتنا عرصہ ہم مری روڈ سے گزرتے رہے وہ پاکستانی سڑکوں پر ٹرائفیک اور پیدل چلنے والوں کے رنگ ڈھنگ پر ترہ ترہ کی پھپتیاں کستے رہے موٹروں، بسوں، رکشاؤں اور سکوٹروں کے حجوم میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے والے رہگیروں کو وہ تمسخور اور تکبر سے بائی پیڈز یعنی دو پایا مخلوق کے لقب سے نواز دے تھے فیضاباد کے چاک پر پہنچ کر جب ہم شہرہ اسلام آباد کی طرف مڑنے والے تھے تو مسٹر آلہرٹ نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لئے اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر سیٹ پر جھگ گئے مجھے یہی خیال آیا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی مچھر یا مکھی گز گئی ہے اور وہ بیچارے سخت تکلیف میں مقتلع ہیں میں نے از راہِ ہمدردی ان سے دریافت کیا آپ خیریت سے تو ہیں؟ مسٹر آلہرٹ نے اپنی گاڑی ایک طرف رکھوائی اور تیکھے لہجے میں بولے میں بلکل خیریت سے نہیں میں کس طرح خیریت سے ہو سکتا ہوں؟ وہ دیکھو انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو آنکھوں کا خار میں جتنی بار ادھر سے گزرتا ہوں میری آنکھوں میں یہ کانٹا بری طرح کھٹکتا ہے میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو چوراہے میں ایک بڑا اشتہاری بورڈ آویزان تھا جس پر پی آئی اے کا ایک رنگین اشتہار دعوت نظارہ دے رہا تھا اس اشتہار میں درج تھا کہ پی آئی اے سے پرواز کیجئے اور چین دیکھئے میں نے انہیں اتمنان دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک ائرلائن کا تجارتی اشتہار ہے اسے اپنے آساب پر سوار کر کے سوہانے رو بنانے کی کیا ضرورت ہے مجھے معلوم تھا کہ اس زمانے میں چین کے خلاف بغض اور دشمنی کا بھوت پوری امریکن قوم کے سر پر بری طرح سوار تھا خاص طور پر اس معاملے میں مسٹر آل ہرٹ مریزانہ حد تک زکیو الحص تھے اس لیے میری بات سن کر وہ خوش نہ ہوئے بلکہ کسی قدر برا منا کر گمسم بیٹھ گئے چند روز بعد میں نے دیکھا کہ فیضاباد چاک سے چین والا بورڈ اٹھ گیا ہے اور اس کی جگہ پی آئی اے کا اشتہار بینکوک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تبدیلی محض تجارتی نکتہ نظر سے رونما ہوئی تھی یا اس معاملے میں مسٹر آل ہرٹ کے آشوبے چشم کی کچھ ریایت بھی ملحوظ رکھی گئی تھی چین کے حوالے سے مجھے مسٹر آل ہرٹ کی نازک مزاجی کا ایک اور تجربہ بھی ہوا ایک بار راولپنڈی کے گورنمنٹ گلز کالج میں کوئی امریکی پروفیسر تقریر کرنے آیا ہوا تھا پرنسپل صاحبہ نے صدارت کرنے کے لیے مجھے مدو کیا اپنی تقریر کے دوران پروفیسر صاحب نے ایک عجیب و غریب طرز بیان اور پیرائی استدلال اپنایا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ترقی پذیر ممالک امریکی امداد ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگتے تو ضرور ہیں لیکن اسے حاصل کرنے کے بعد بھی وہ بدستور فرسودہ اقتدار ثقافت کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں یہ سرسر ناشکری کی علامت ہے کیونکہ امریکی امداد کا مقصد صرف ڈالر اور اسلحہ ہی تقسیم کرنا نہیں ہے بلکہ دراصل ہمارا بنیادی مقصد امریکی اقدار امریکی ثقافت امریکی طرز حیات اور امریکی رسم و رواج کو بھی ساری دنیا میں پھیلانا اور فروغ دینا ہے خاص کر تعلیم کے شعبے میں پروفیسر صاحب نے زور دے کر کہا کہ جو طلبہ وظائف پر امریکن یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھتے ہیں اور صرف ڈگریوں اور ڈپلو میں لے کر واپس آ جاتے ہیں وہ ہمارا وقت اور پیسہ زائے کرتے ہیں ہمیں صرف ایسے طلبہ اور طالبات کو وظیفوں کا مستحق سمجھنا چاہیے جو ڈگریوں کے علاوہ امریکن اقدار ثقافت امریکن اخلاق و عداد امریکن بودوباش کے نقوش بھی اپنے ہمرا واپس لائیں اور انہیں اپنے اپنے ممالک اپنے اپنے ماحول اور اپنے اپنے گھروں میں چاری و ساری کریں ان لغویات کے جواب میں میں نے پروفیسر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اگر امریکی امداد کو امریکی اقدار اور کلچر اپنانے کے ساتھ مشروط کر دیا گیا تو کئی غریب اور خوددار ممالک ایسی امداد کو بے نیازی سے ٹھکرا دیں گے جن شرائط پر پروفیسر صاحب ہمارے طلبہ اور طالبات کو تعلیمی وظائف دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں اور ہم ایسے وظائف کو بھی دور ہی سے سلام کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں علوم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف رخ موڑنا ہوگا یوں بھی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خاتم چین ہی کیوں نہ جانا پڑے میری تقریر کے کچھ حصے ہمارے کئی اخبارات نے بڑے نمائی طور پر شائع کیے چین والا فرمان رسول پڑھ کر امریکی صفیر مسٹر آلہرڈز سیخ پا ہو گیا ان کا پیغام آیا کہ فاری طور پر میرے دفتر میں آ کر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں ان کے عزائم بھاپ گیا اور میں نے وزارت خارجہ سے درخواست کی کہ اس ملاقات کی روئیداد قلم بند کرنے کے لیے وہ اپنا ایک افسر بھی میرے دفتر میں بھیج دیں انہوں نے مسٹر ریاض پراچہ کو اس کام پر معمور کر دیا جو اس وقت وزارت میں غالباً جائنٹ سیکیٹری تھے اور بعد میں سیکیٹری امور خارجہ کے علاوہ کابل دہلی اور خالنڈ میں سفیر کے عہدوں پر بھی فائز رہے مسٹر آلہرڈ بھی سفارت خانے کا ایک کانسلر اپنے ہمرا لائے تھے وہ شدید اصابی تناؤ میں مقتلہ نظر آتے تھے میرے کمرے میں داخل ہو کر وہ بیٹھنے کی بجائے دیوانہ وار ادھر ادھر گھومتے رہے پھر اچانک رکھ کر بولے کیا مجھے کافی مل سکتی ہے میں نے انہیں یقین دلایا کہ کافی ابھی حاضر ہو جائے گی بیچینی کے عالم میں انہوں نے لمبے لمبے گھونٹ بھر کر کافی کی پیالی ختم کی اور پھر بیس پچیس منٹ تک وہ نہایت تلخ انداز میں میری تقریر کے بخیہ دہڑتے رہے انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اگر آپ امریکی امداد سے مو موڑ کر چین کے ساتھ اپنا تعلیمی رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج دیجئے پاکستان کو امداد دیے بغیر امریکہ بحر اوقیانوس میں غرق نہیں ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ صفیر صاحب اس قسم کا تیز و تند اور اشتیال انگیز رویہ جان بوجھ کر اختیار کر رہے ہیں تاکہ میں بھی برنگ اختہ ہو کر ترکی بہ ترکی جواب دینے پر اتراؤں اور اس طرح یہ واقعہ ایک ڈپلومیٹک سین یعنی سفارتی حادثہ بن کر حکومت اور صدر ایوب کے لیے مفت کا درد سر بن جائے اس لیے میں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور ان کی تلخی و تندی نظر انداز کر کے ایک عام اور نولور انداز کی گفتگو شروع کر دی اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ بڑے مایوس ہوئے کافی کی دوسری پیالی پی کر جب میں انہیں ان کی کار تک چھوڑنے جا رہا تھا تو راستے میں انہوں نے کسی قدر معذرتانہ انداز میں کہا دراصل میں پیشاور سفارتکار نہیں ہوں اس لیے میری گفتگو میں اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اسے نظر انداز کر دیں یور ایکسلنسی میں نے نہایت تھنڈے لہجے میں کہا یہ ہماری بدخسمتی ہے کہ امریکہ جیسی عظیم سپر پاور پاکستان جیسے مخلص حلیف کو اپنے پیشاور سفارتی ماہرین سے نوازنا ضروری نہیں سمجھ دی میرے اس جملے کی چبھن امریکی سفیر اور کانسلر دونوں نے سریحن محسوس کی اور کسی قدر جھیم کر زیر لب منمناتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے جنوری 1968 کے آخری ایام میں اچانک صدر ایوب پر دل کا شدید دورہ پڑا کمانڈر انچیف جنرل یحیہ اور وزیر دفاع ایڈمیرل اے آر خان نے مل کر فوراً ایوان صدر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور صدر ایوب دس بارہ روز تک عملاً صرف ان دونوں کی تحویل میں رہے حکومت کے باقی تمام عراقین سے ان کا رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا تھا ان ایام میں بھی مسٹر آلہرڈ کا صبح و شام کا واسطہ اگر کسی سے تھا تو جنرل یحیہ سے تھا مارچ 1969 میں جب صدر ایوب کے خلاف ملک گیر ایجیٹیشن اپنے اروج پر تھی یکا یک یہ خبر نکلی کہ انیس تاریخ کو امریکی صفیر مسٹر آلہرڈ ایک اہم مشورے کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں کئی لوگوں نے اندازہ لگایا کہ وہ یحیہ خان کو اقتدار منتقل کرنے کے فیصلے پر مہر تصدیق سبت کروانے واشنگٹن گئے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے واپسی کے ایک یا دو روز بعد پچیس مارچ کو صدر ایوب مصطافی ہو گئے اور جنرل یحیہ نے چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر اور صدر کی گدی سنبھال لی 1967 میں جب صدر ایوب کی خود نوش سوان عمری شائع ہوئی تو انہوں نے غالباً امریکہ کے حوالے سے اس کتاب کا نام فرینڈز نوٹ ماسٹرز رکھا تھا اردو ترجمے کا عنوان تھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اگر یہی کتاب پچیس مارچ انیس سو انتر کے بعد لکھی جاتی تو امریکہ کے حوالے سے صدر ایوب اس کا یہ عنوان منتخب کرنے میں حق بجانب ہوتے نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی موسیقی